بسم اللہ الرحمن الرحیم جس دین سے آپ اور ہم وابستہ ہیں دین اسلام اس میں چوٹی کو بھی ناحق مارنا منع ہے اور کتے اور سور کو بھی تقلیب پہنچانا ناحق منع ہے جی اس دین اسلام کے اندر اس تک جہاں تک شریعت مطارانے میں سکھا ہے کتے اور سور کو بھی ناحق تقلیب نہیں پہنچا سکتے چوٹی کو بھی جو ہے جو ہے نا آپ ناحق نہیں مار سکتے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے کہایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بقری زبا کرتا ہوں تو مجھے اس پر رحم آتا ہے میرے آقا کریم نے جواب آپ دیا جو ہم سب کے لئے بہت بڑی مطبع نکے حوصلے کی بات بھی ہے اور امید کی بات بھی ہے کہا کہ تم اس بقری پر رحم کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا تو میں ان تمام احباب سے ملتمس ہوں کہ جو اپنے ہر سال قربانی کی جانور لاتے ہیں اور قصائی جو ہے مطبع نکے جو ہے وہ زائرہ کی خائر کرتے ہیں اور میں بھی کئی عرصے تک خود ہی اپنی جانور کو زبا خود کرتا تھا سبا کیونکہ زبا کرنے میں کوئی دکت نہیں ہوتی جانور کی اس خال کے نیچے چار رنگی ہوتی اور چھوڑی تیز ہوتی ہے تو بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر جو ہے تیزی کے ساتھ اگر چھوڑی پھیلی جائے تو ایک ساتھ چار رنگے تین بھی کٹ جائے درہو زیادہ حلال ہو جائے درہو چار کٹ جاتی ہے پھر آپ چھوڑی ہٹا دیں اور اب اس کا خون نکلے اس کا سانس اس کا انتظار کریں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے نادان لوگ جو ہے جو سائی بھی ہوتے ہیں یا پھر مد خود بھی زبا کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو اور کاٹیں گے گردن کاٹیں گے تو یہ جلدی ٹھڑا ہو جائے گا تو اس کے جو سانس اللہ نے لکھ دی ہے وہ کبھی کم ہو نہیں سکتے تو اس وقت یہ جو ظلم کر رہے ہوتے ہیں یہ ظلم ان کو مار دے گا من ظلمہ ظلمہ کیونکہ ویسے بھی جانور جو ہے ویسے بھی جو ہے مطبعنے کے بے زبانے تو اس کے ساتھ تو ویسے بھی رحم کرنا چاہیے اور اب یہ جانور وہی وہ ہے جو اللہ کی رامے زبا ہو رہا ہے اب اس کے ساتھ یہ بے راروی کا مظاہرہ کر رہے ہو کہ اس کو اور مار رہے ہو پھر کیا کرتے ہیں بکرے میں کیا کرتے ہیں بکرے کو جلدہ اس کی گردن توڑ دیتے ہیں تو جتنے بھی قصائی حرکت کرتے ہیں اور یہ قصائی تو مجرم ہیں ہی ہیں لیکن اس سے بڑے مجرم وہ ہیں جو مطبع اس کو لے آتے ہیں کہ بھائی چالوک بکرہ کتنے بھی زبا کرو گا دو ہزار لیں گے دو ہزار ہو جو دے تو پہلے سے بات کرو بھائی اس کو ہم زبا کرنے کے بعد تھنڈا ہونے تک آپ کو آپ کچھ نہیں کرو گے یا اس کی چھوڑی رو پکڑ لو یا بہتر ہو جی چھوڑی خود ہی اپنے ہاتھ میں اپنے ہاتھ سے زبا کرو گے یہ سننا ترسولے اور چھوڑی اپنے ہاتھ دے رکھو اس کو اب کچھ نہیں کرنا جب تک تھنڈا نہیں ہوگا تو بھی رکنا پڑے گا وہ کیا کرتے ہیں ظالم بعض اوقات ابھی بکرہ تھنڈا نہیں ہوتا تو اس کے پاؤں سے پائے سے یہ جتنے بھی لوگ ظلم کرتے ہیں یہ تو مجرم ہیں لیکن جو قربانی کا جانور لے کر آئے وہ بھی مجرم ہیں تو میں انشاءاللہ آپ کے توصل سے جو بات بھی کرنا ہوں انشاءاللہ اس کی کلپ بھی ہم وائرل کریں گے اور جہاں تک میری آواز پہنچے آپ بھی وائرل کریں تاکہ لاکھوں کروڑوں جانور اوپس جو ظلم ہوتا ہے اس ظلم کے روکنے میں اگر آپ شامل ہو گئے تو آپ کے لیے روایت میں ہے کہ من رحیمہ رحیمہ تم رحم کرو تم سے ہر شخص رحم کرے گا اور تم نے اگر من ظلمہ ظلمہ تم نے ظلم کیا تو پھر تم ہر جگہ جوتے خاتے رہو گے تو بس یہ کہ آپ اور ہم کو چاہیے کہ جانور پر رحم کریں اور بتب یعنی کہ قربانی کے وقت ان کی تقریم کریں گراتے ہوئے لٹاتے ہوئے ہر اعتبار سے ان کا خیال کریں اور چھوڑی پھر جائے جب تک اس کی سانس باقی ہو اسے ہاتھ نہ لگا